سلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئی الخلائق یا جمعین فاتر السماوات والعوذین ثم صلاة علی رسوله الكریم جد الخسن والخسین مولانا ومولو الثقلین بالقاسم محمد اللہ ما صل على محمد وآل محمد وحل بیتہ الطیبین التأہرین المعسومین الغر المیامین المخجلین وَلَعْنَةُ عَلَىٰ دَائِهِ مَجْمَعِينَ وَغَاسِبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَوَائِلِهِمْ من يومنا هذا إلى قیام يوم الدین ما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وَالْحَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا مُعْمِلِ الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسُوا بِالْحَقِ وَتَوَاسُوا بِالصَّبْرِ اللہ ما صل على محمد وآل محمد اُسْرِكُمْ فَتَقُ اللَّهُ وَنَعَزْمِ عَمْرِكُمْ اپنے آپ کو حاضرین مجلس کو تقویٰ پر حیثگاری کی وسیعت کے ساتھ ہماری گفتگو ماہ رجب اور شابان میں کیونکہ یہ مہینے متعلق ہیں آئمہ تحرین علیہ السلام سے اس لئے ہم مسلسل گفتگو امامت پر کر رہے تھے کہ امام کون ہیں کیسے پہچان جاتے ہیں کن خصوصیات کے حامل ہیں اور امام کا ہونا کیوں ضروری ہے اور اس کے خلاصے کے طور پر جو عرض کیا وہ یہ کہ نبی اسے کہتے ہیں کہ جو خبر پیغام شریعت لے کر آئے امام اسے کہتے ہیں کہ جو شریعت اور آنے والی خبر یا اس قرآن کو یا کتاب کو بچائے فرق یہی ہے کہ گشتہ انبیاء میں سلسلہ امامت نہیں تھا اس لئے کتابیں بدل دی گئیں لیکن خدا نے وعدہ کیا ہے اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اس کی حفاظت ہم ہی کریں گے تو لازمی ہے کہ خدا جس ذریعے سے حفاظت کر رہا ہے قرآن کی اسے امامت کہتے ہیں کہ دنیا اگر مل کر بھی اسے بدلنا چاہے تو بدل نہیں سکتی ہے ظاہری طور پر جو ہمارے پاس قرآن ہے یہ محصول ہے یعنی بغیر کسی چینج کے آج بھی ہمارے پاس دستیاب ہے موجود ہے ہم اسے استفادہ کر سکتے ہیں لیکن اب مفہوم جو اس سے آگے ہے کہ قرآن جس زبان میں ہے اہل زبان بھی اس سے واقف نہیں ہے کیونکہ قرآن کی اپنی ایک زبان ہے ایک اپنا ایک لہجہ ہے ایک اپنا انداز ہے کیونکہ یہ الفاظ ہیں وہ عربی کے ضرور ہیں لیکن اس کے پیچھے منشہ الہی کار فرمائیں اسی لئے خدا نے جو کچھ اس میں کہا ہے بطن در بطن کہا ہے اس لئے چودہ سو سال کے بعد بھی یہ کلام تازہ ہے موسر ہے اور آنے والے زمانے میں قیامت تک باعث ہدایت رہے گا لیکن مسئلہ یہ یہ کہ اگر قرآن محفوظ ہے تو قرآن کے محفوظ ہونے کے ساتھ اس کے مفائم کا محفوظ رہنا ضروری ہے جو قرآن میں جو کچھ لکھا ہوا ہے انسان صحیح سمجھے اس کے لئے ضروری ہے کہ خدا قرآن کے ساتھ ساتھ مولے میں قرآن کو بھی رکھے تو قرآن کی کیا عظمت ہے لا يمسہو اللہ المتحرون اس کو کوئی نجیس انسان چھو نہیں سکتا ہے تو اب سوال یہ ہے کہ بھئی ہم نے با رہا اس چیز میں عرض کیا کہ اگر یہ چھپے ہی ایسی جگہ کہ جو نول کے شور پریس ہو تو پھر اس کے بعد آدمی کرے گا گیا تو اس کا مطلب یہ کہ آج بھی آپ قرآن ایسا بہت سے سیلرز ہیں وہ سیلر ہی ایسی انگرامی ایسے ہیں جن کے طہرد کا اسلام قائل نہیں ہے تو اس کا مفہوم ہے کہ اسمت یہ والی نہیں ہے اسمت کچھ اور ہے یا لا يمسہو سے مراجو ہے وہ ان ڈیپتھ کو سمجھنا ہے جو قرآن میں خدا نے رکھی ہے تو اس کے لئے کیا شرط ہے اب کون سمجھے گا تو خدا اندر اللہ نے سمجھنے والوں کی جو علامت بتائیے وہ کیا ہے اِنَّمَا يُرِدُ اللَّهِ الْوِدْحَبَا عَنْكُمْ اِرْسَا لِلْبَیْتِ وَيُتَاحِرُكُمْ تَتْحِيرًا اللہُمَا صَلِّقَلَى مَخَمَّدٍ وَعَلِ مَخَمَّدٍ خدا کا ارادہ بس یہ ہے کہ اہلِ بیت آپ کو پاک و تاہیر رکھے جیسا پاک و تاہیر رکھنے کا حق ہے خدا نے یہاں کاللہ یمسو اللہ المتحرون ادھر کہا کہ متحرون کون ہیں یعنی اگر کوئی انسان حقیقی قرآن کو سمجھنا چاہے جو اسم اس کے ساتھ تاہرت کے ساتھ پاکیزگی کے ساتھ باقی ہے تو وہی بتا سکتا ہے کہ خدا نے سمجھ میں آتا ہے اور امامت کی ڈیفنیشن میں جو ہمارے پاس بلیو میں ہمارا اس کا حصہ ہے یا ہمارا بلیو کا پارٹ ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے تمام آئیم اے معصومین اسمت کے حامل ہیں یعنی معصوم ہیں اب معصوم سے کیا مراد ہے یہ اور اسمت قبرہ اسمت سغرہ سے کیا مراد ہے اس کے بعد جو اسمت انہیں عطا کی گئی ہے وہ کس معنی میں ہے کس معنی میں ہے یہ بہت ہی اہم چیز ہے کیونکہ جب ہم اپنے امام کو معصوم مانتے ہیں تو معصوم کس مفہوم کے ساتھ مانتے ہیں یہ مفہوم کا ہمارے ذہن میں واضح ہونا ضروری ہے اگر ہم اس اسمت کا صحیح طور پر جو ہے مفہوم اپنے ذہن میں نہیں رکھیں گے تو ہماری امامت کی جو بنیاد ہے وہ محکم نہیں رہے گی یا ہم جسے امام مانتے ہیں اسے صحیح طور پر پہچان نہیں پائیں گے تو سب سے پہلے کہ یہ اسمت سے مراد کیا ہے اور ہم جس اسمت کے ماننے والے ہیں اس اسمت کے لیے قرآن نے کیا کہا ہے اور اس کے علامتیں قائنات میں ہمیں کس طرح سے میسر آتی ہیں تو بارحال اسی چیز کو سمجھنے کے لیے آج کے خدمے میں مختصر گفتگو جو ہے وہ اسمت معصومین پر ہے اس کا ایک اور بھی اثر ہے یعنی اب یہ جو خدبہ ہے یہ خدبہ جب آگے جائے گا تو لازمی ہے کہ یہ تبدیل ہو جائے گا ماہ رمضان کے اعتبار سے تو ماہ رمضان میں اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہے روزے کے اعتبار وہ روزے کے اعتبار سے وعدہ کیا کیا ہے وہ یہ کیا ہے یایو اللہذین آمنوا کتبہ علیکم سیام کما کتبہ اللہذین من قبلكم اے صاحبان ایمان تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تمہارے سے پہلے والی امتوں کے پر فرض کیا گیا تھا کیوں فرض کیا گیا ہے لالکم تتقون تاکہ تم تقوی کے حامل ہو جاؤ تمہیں تقوی کی دولت میسر آئے تو جب انسان کو تقوی ملتا ہے تقوی کیا ہے انسان تقوی یہی کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے تقوی سے کیا ہے کہ وہ ہمیشہ جب جو عمل کرے اسے یاد رہے کہ یہ خدا کی خاطر ہے خدا اس سے راضی ہے خدا اس سے ناراض نہیں ہے تو یہ تمام تقوی ہے تو اگر انسان روزے سے تقوی حاصل کر سکتا ہے تو جو روزے کا حکم دینے والے جو روزے کو سمجھانے والے جو دین کو بتانے والے ہیں ان کا تقوی اس معنی میں ہوگا کہ وہ منزل اسمت تک رسائی رکھتا ہے تو یہ اس کا مطلب ہمیں جو تقوی کا حکم دیا گیا ہے یہ تقوی ایک ساکہ محبت کی خاطر خدا پر ایمان کی خاطر اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاتا ہے جس سے خدا ناراض ہوتا ہے یہ یہ تقوی جو بنیادی مفہوم اب یہ آپ سے کہتے ہیں جو کہتے ہیں ما معنی قولکم ان الامام لا یکون الا معصوم فقال سعالتو ابا عبداللہ علیہ السلام ان ذالک فقال المعصوم ہوا ممتنعو باللہ من جمیع محرم اللہ لہوے قال تبارک وطاللہ ومن اعتسم باللہ فقد خد یا الہ سرات مستقیم یہ حسین اشقر سے ہے کہ حشام بن حکم سے پوچھا گیا کہ معصوم اسمت کے معنی کیا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ اس کا مطلب امام جعفر صدق علیہ مسلم میں بیان فرمایا اللہ محمد اس قسم کی توفیق اور طاقت انہیں ملے کہ اس سب چیزوں سے بچ جائیں جن سے خدا نے منع کیا ہے بہت امپورڈن ڈیفنیشن ہے اس ڈیفنیشن میں بڑی ڈیٹیل ہے تو کیونکہ خدا مند عالم نے قرآن مجید میں اشارت فرما ہے کہ ومن اعتسم باللہ کہ خدا نے سرات مستقیم کے طرف ہدایت پائیے یا رہنمائی کیے یا رہنمائی شدہ ہیں یا انقی رہنمائی کی جا چکی تو ہم سے اب یہ بڑا پیغام ہے کہ خدا مند عالم نے عثمت کا بہت بڑا اثر بتایا وہ اثر کیا ہے کہ جسے عثمت ملی ہے وہی سرات مستقیم پر گام پڑھتے ہیں اس مفہوم کو آپ کو اور زیادہ الیویٹ کرنا ہے اپنے الحمد میں آپ روزانہ جو ہے الحمد کم سے کم دس مرضا پڑھتے ہیں جماعت سے پڑھنے اس کے بعد جب پڑھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں الحمد پڑھتے پڑھتے آپ نے کیا کہا اہدن سرات المستقیم پالنوالے ہمیں سرات مستقیم طرف ہدایت فرمائے ہدایت مستقیم پر گام زن رکھ اس کا مفہوم کیا ہے کہ ہم جو سرات مستقیم پر ہدایت چاہتے ہیں یا اس پر گام زن ہونا چاہتے ہیں یا گام زن ہیں اس کے لیے انہیں پہچاننا ضروری ہے کہ جن کو خدا نے سرات مستقیم بنایا ہے یا جن کو سرات مستقیم پر ہدایت کرنے کے لیے بھیجائے تو وہی ہدایت یافتہ ہیں لیکن اس کے لئے دوسری کہ انعمت علیہم جس پر خدا نے نعمت 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 کیا ہے غیر المغبوب دو چیزیں کہ ان کے اوپر نعمت نازل کی اور خدا ان سے غزب راک نہیں ہے لیکن جو اس ہدایت سے دور ہیں ان پہ خدا غزب نہ کہ ان پہ نعمت نہیں ہے تو نعمت کیا ہے یہ نعمت جو نے ملی ہے یہ نعمت ہی ہدایت ہے یہ نعمت امامت ہے یہ نعمت نبوت ہے جس کے طرف ہمیں اشارہ کیا گیا کہ اگر تم انہیں پہچاننا چاہتے ہو جو معصوم ہیں تم انہیں پہچاننا چاہتے ہو جو سرات مستقیم پہ ہدایت کرتے ہیں جو خود سرات مستقیم ہیں وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے اسمت عطا کی یہ اسمت کی پہچان اسمت کی دلیل کیا ہے کہ اسمت جو ملکہ ہے ایک طاقت ہے جس کو خدا عطا کرتا ہے اسے کون عطا کرتا ہے خدا میں ایک اور چیز کی بہت ڈیٹر لیکن بہت آسان کر آپ کو سمجھانے کے لیے خدا کی عدالت کا تقاضی یہ بندے کو اس وقت سزا نہ دے جب تو حق نہ بتائے یہ آپ روزے نہیں رکھے رازمی کی سزا ہے لیکن سزا کب ہے جب کسی نے آکے آپ بتا روزے رمضان میں فرض ہیں آپ کو پتا ہی نہ ہو کی کیا ہے اس کے بعد اگر آپ کو سزا دی جائے تو عدل نہیں ہے اچھا روزے فرض ہوئے ہوں رمضان میں بتا دے اکٹوبر میں رکھنے اکٹوبر کے روزے رمضان جیسے سواب تو نہیں رکھتے لیکن سواب تو نہیں جو رمضان کا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جس کو یہ بتانے کے لئے بھیجائے کہ رمضان میں روزے فرض ہیں اکٹوبر میں نہیں ہے جون میں نہیں ہے جولائی میں نہیں ہے رمضان اسلامی مند کے اعتبار سے آتا ہے انگلیش مند سے نہیں آتا ہے تو اس کو بتانے میں اگر مسٹیک کر رہا ہے تو لازمی پھر واپس وہی مسئلہ ہے کہ بتانا نہ بتانا برابر ہے تو اس کا مفہوم ہے کہ جس کو خدا یہ بتانے کے لئے اپوائنٹ کرے گا وہ ایررلیس ہوگا وہ رمضان کو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں نہیں بتائے گا اس کا مفہوم یہ کہ خدا نے میں غلطی نہیں کرتا اس کو معصوم کہتے ہیں تو یہ خود اس کے دلیل ہے کہ یہ عدالت کبھی تقاضی ہے خدا کی عدالت اس بات کی متقاضی ہے کہ انسان جن سے ہدایت لے رائے وہ غلطی نہ کریں بتانے میں جو غلطی نہیں کرتا اس کو معصوم کہتے ہیں یہ ملکہ کہاں سے آئے یہ یہ ملکہ خدا جس سے چن رائے بتانے کے لیے اسے یہ طاقت عطا کرے گا اسے یہ طاقت دے گا طاقت کہاں سے ملتی ہے طاقت ملتی علم سے طاقت ملتی ارادے سے طاقت ملتی ہے انسان کے اندر جو ایمان کا جذبہ اس سے یہ نا یہ چیز عصمت ہے جو انسان میں ڈبلپ ہوتی ہے اس کے لیے کون سی چیز ہیں جو پہلے سے موجود ہیں سب سے پہلی چیز علم ہیں آپ کو پتا ہو کہ غلط کیا ہے یہ علم ہے تو جس کو ہدایت کے لیے بھیجائے اسے مکمل علم دیں گے تو یہی فرق ہے ہم میں اور اہل سیان سے منزہ اور مبرہ ہوتے ہیں وہ کبھی کی چیز کو بھولتے نہیں ہیں اب دیکھئے بڑی عجیب چیز کر رہا ہوں لطف لیجئے گا اس کا بڑی عجیب چیز ہے اگر سنیئے بہت اگر ہم اہل بیت کو معصوم نہ مانے تو کتنی مشکل ہے ہے نا کیا ہے رسول نے کیا کہ جو میری زیارت کہے گا اس کی شفاعت مجھ پہ واجب ہے امام رضا نے کہ ایک بار آؤ میں تین بار آؤں ہوں گا حسین امام حسین کے لئے زائر کو امام حسین ایسے پہچانتے جیسا ماباب اپنی اولاد کو پہچانتے تین حدیث سہم میں قیامت میں آپ جائیں رسول کو پکڑیں امام رضا کو کہیں امام حسین کے پاس جائیں مولا اور شفاعت کہیں ہم تو بھول گئے آپ ہمارے آئے تھے کہ نہیں نتیجہ کیا ہوا جانا آنا برابر اس کا مطلب کیا ہے جب اسمت ہم مانتے اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم بھول جائیں گئے تھے کب یاد نہ لیکن وہ یاد رکھیں کہ کب آیا تھا یہ ہے ہم بھول جاتے ہیں آپ کو بھول لاز ٹائم پہ آپ کون سی تاریخ کو حسین کی روزے پر زیاد کیلئے گئے تھے ہو سکتا ہے جو بار بار جاتے انہیں یاد نہ رہے لیکن امام حسین کبھی فراموش نہیں کرتے نسیان ممکن نہیں ہے جہاں نسیان نہ ہو جہاں بھولنے کا امکان نہ ہو وہ عصمت ہے تو عصمت میں صرف بتانا کافی نہیں ہے صحیح بتانا کافی نہیں ہے بلکہ بھول کا بھی امکان جہاں پر نہ ہو جہاں پر بھول کا بھی امکان نہ ہو وہ شئے معصوم کیا رہا ہے اب لازمی بھولنے کا امکان کیوں نہیں ہوتا کیوں خدا نے ملکہ وطاقت عطا کی وہ ability کی 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 خدا دین کو سیکیور کرنا تھا صحیح اور سالم رکھنے کے لیے انہیں حادی بنایا ہے جن کو خدا نے ملکہ عطا کیا تھا اسمت کا اب یہ لازمی کہ تمام معصوم کیسے پہچانا جاتے تو لازمی یہی کہتا ہے کہ انسان کسی اچھے انسان کو تربیت کر سکتا معصوم نہیں بنا سکتا معصوم بنانے کا حق صرف اللہ کو ہے اللہ ہی جانتا ہے کہ عصمت کے لیے کیا چیز ضرور یہ وہ چیز انہیں عطا کر کے بھیست علم کے ساتھ بھول کا نہیں ہو نہ ضرور بھول لینے کبھی علم کو فراموش بھی نہ کریں اس کے بعد کیا ہے اس علم کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی طاقت ہو تیسری چیز کیا ہے علم کو صحیح طور پر استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ جس کی خاطر علم کو استعمال کر رہے ہیں ایمان اگر دل میں نہیں ہے تو پھر یہ عمل نہیں ہو سکتا تیس لئے جن کو خدا نے حادی اور رحبر بنایا ہے ان کو محبت عطا کی اپنی تاکہ ان کی محبت کی وجہ سے وہ ہدایت میں تمام مشکلات کو تحمل کریں اور انہیں کوئی شکوہ بھی نہ ہو یہ ظن کیوں محبت ہے محبت کا تقاضہ کہ محبت جس سے ہم کرتے ہیں اس کی خاطر ہر مشکل کو سینے کو تیار ہو جاتے ہیں اب تاریخ میں آپ دیکھئے جن کو خدا نے معصوم بنایا ہے انہوں نے مشکلیں برداشت کرنے کے لئے اپنے آپ کو حمد آمدہ رکھا نو پتھر کھاتے رہے شکوہ نہیں کیا یہاں تک پتھروں میں ڈوب جاتے تھے عجیب جن جبریل آگے پتھر ہٹھاتے تھے اپنے پرونس سے مس کر کے ان کے زخموں کو ہیل کرتے تھے یہی پتھر کس نے کھائیں رسول خدا نے کھائیں یہی پتھر اہل بیت کو مارے لیکن منزل کی آئے کہ انہوں نے کبھی شکوہ نہیں کیا کیوں جس کی محبت میں اس عمل کو کر رہے تھے اس لئے انہیں اس درد کا احساس نہیں ہوتا تھا درد ان کو زندگی کے اندر لازمی ہے کہ فیزیکل ہوتا ہے لیکن روح ان کی اتنی جو ہے وہ اللہ سے منسلک تھی کہ جو اثر انسان کے روح پر ہوتا ہے محبت کا یہ پتھر کھا کر بھی خدا کا شکر ادا کرتے کہ پان نے پتھر بھی لگا ہے تو تیری خاتر لگائے اس میں بھی تیری رضا شامل ہے تو ہمیں شکوہ نہیں ہے کبھی شکوہ نہیں کیا اب اس کی دلیلیں بہت ایزان دلیلیں کیا ہے کہ انسان اس منزل پہ جائے جہاں پر اپنی جان کو قربان کر دے محبت ایسی اب لازمی محبت کیا ہے دو محبت ہیں سنی ایمان کے لیے دو محبت ضروری ہیں ایک محبت اللہ کی ایک محبت رسول اللہ کی مسلمان بغیر ان دو محبتوں کے اپنے ایمان کو مکمل نہیں کر سکتا یہ دونوں محبت کرتا وہی سکھائے گا اب ایمان یہ سکھانے کے لیے ایک ازار سمجھ میں آتی یا انہی کے اولاد سمجھ میں آتی وہ کون ہے کہ جو اللہ کی محبت میں رات بھر عبادت کرے ہزار اکت نماز پڑھ کے بتائے محبت اسے کہتے ہیں ہے نا اب آپ بتائیے زنگرام میں اس کو کیسے سمجھاؤں ہزار رکعت نماز کبھی پڑھ کے دیکھئے رات چھوٹی ہے رکعت ہزار بڑھ رہی ہے پھر بھی پڑھی دو چار منٹ زیادہ ہو جائیں شکوہ کرنے لگے اسے مطلب یا تو محبت کم ہے یا معرفت کم ہے علاوہ اس کی کوئی آدمی شکوہ نہیں کرتا پانچ منٹ لیٹ ہوگا دس منٹ لیٹ ہوگا لیٹ وہ دیکھتا گھڑی جسے محبت پہ یقین نہ ہو وانا گھڑیاں نہیں دیکھی جاتی محبت میں گھڑی آدمی نہیں دیکھتا گھڑی کوئی کہتا جاؤ تو گھڑی دیکھتا آنے کے لئے گھڑی سلوات پر دیجئے کوئی اللہ محمد وآل محمد تو محبت کیسے دیا تو یہ محبت سکھائیں گے وہ جنہوں نے حقیقی محبت کی ہے اب دو چیز کیا ہے کہ جو رات بھر عبادت کی مسلح پر کھڑا رہے وہ اللہ کی محبت بتا رہے اور ایک رات رسول کی محبت میں بستر پہ ہجرت کی شب سو جائے تو بتائے دیکھو اگر کسی کو اللہ کی محبت سیکھ نہیں ہے یہ رسول کی محبت سیکھ نہیں ہے تو علی یا اولاد علی کے علاوہ کوئی بتانے والا نہیں ہے کیونکہ انہوں نے حقیقی محبت کی یہی بتائیں کہ محبت کیسے کی جاتی ہے یہ اس لئے اہل بیت سے تمس سک لازم ہے اور اہل بیت کو خدا نے عصمت عطا کی عصمت کیوں عطا کی ہے تاک اس کا فائدہ ہو اب میں کیا بتاؤ ہوں بعض چیزیں میں ذہن میں آتی ہیں میں سمجھانا چاہتا ہوں یہ خضبہ بھی ہے اس کا بھی لحاظ رکھنا میں میرا آپ کو کیا کہا تھا غور سے سنی سمجھ کیا کہا تھا آپ پندرہ شابان کے دن شب میں کہ جب کچھ چیز لکھیں اور جو مانگیں مانگنے میں ایک کنڈیشن ضرور دہن میں رکھی گا کہ پانے والے اپنے لئے نہیں مانگ رہا ہوں کیا کہا تھا اپنے لئے چلیے آپ کو مل بھی جائے اور ایک دن اللہ آپ سے کہ لاؤ تھوڑا ٹائم دو کھانا سرب کرنا ہے کھانا بنانا ہے مومنی جو آئے ہیں ان کی خدمت کرنی ہے آپ کہ سوری ٹائم نہیں تو یا تو مانگا غلط تھا جو ملنے کے بعد مو کر گئے سروات پر دیجئے اللہ مانگنے کے لئے آپ نے مانگا ہے جب مانگا ہے تو جو چیز ملی ہے آپ کو اسے واپس سرب کرنا ہے اس میں آدمی فرار نہیں کر سکتا ہے لیکن اگر مانگا پانے والے سلامت دے گا تو نماز شب پڑھوں گا ٹھیک ہو جاؤ گا تو پھر وہ لازمی ہو گئی کہ جب بھی انسان اللہ کے خاطر کسی شئے کو طلب کر رہا ہے تو راہ خدا میں لگانے کا موقع آئے اور نہ لگائے تو انسان فضی آئے گا کسی اعتبار سے کہ خدا اس کے بارے میں سوال کر سکتا ہے تو لازمی کہ خدا نے جو چیز ایبلیٹیز دیئے اگر راہ خدا میں لگانے کا موقع ہے تو کوئی فرار کرنے کا امکان نہیں ہے کیونکہ ہم اس کے ماننے والے ہیں جو غیر فرار ہے کرار ہے جم جم کے لڑنے والا آئے سروات پر لی جائے اللہ ہم صلی علی محمد محمد بہرحال یہ بہت ڈیٹیل ڈسکیشن ہے میں پاس چیزیں کی معصوم کی ریفنیشن کیا معصوم کہتے کسے انہوں نے کس خسم کی اسمت کو استعمال کیا خاص کر کے یہ کوئی خلاص سن لیجی جو اپنے ذہن میں بچوں کے ذہن میں بڑھوں کے ذہن موجود رازمی آپ اس میں مقمر ایمان رکھتے ہیں لیکن اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں بہت مقمر اسمت گناہ نہ کرنے پہ مجبور نہیں کرتی سمجھئے گا پھر پڑھوں تاکہ آپ کے ذہن آ جائیں اسمت کوئی ایسا بٹن نہیں ہے کوئی طاقت نہیں ہے کہ انسان کو گناہ نہ کرنے پہ مجبور کر دے کوئی ایبلیٹی نہیں گناہ کرنے کی ایبلیٹی اس سے لے لین دی جاتی محصوم ایسا نہیں کہ جب گناہ کرنے جائے گا تو ہاتھ پیر کام ہی نہیں کریں گے ایسا نہیں بلکہ کیا ہے کہ طاقت خدا نے دی ہے لیکن اس طاقت کو علم کی روشنی میں استعمال کرتے ہیں تاکہ کبھی وہ ہدایت اور صراط مستقیم سے جدہ استعمال نہ ہو ایسا بہت پہلے مثال دیتی آپ کہ ڈاکٹر مجبور نہیں ہے کہ پانی جو پیلیوٹیڈ ہے جس میں ویکٹری وائرس ہیں کچھرہ پڑا ہوا ہے اسے نہ پی اس کا ہاتھ ہی نہ اٹھے گلاس اٹھانے کے لیے ایسا نہیں ہے بلکہ گلاس علم نے اسے روک دیا تو معصوم بھی جب اپنے آپ کو گناہ سے دور رکھتے ہیں تو اس کے پیچھے وہ علم ہوتا ہے جو خدا نے دیا وہ ایمان ہوتا ہے جو خدا نے دیا وہ محبت ہوتی اللہ کے جو نے دیا اس کی وجہ سے اپنے آپ کو ان برائیوں سے دور رکھتے اب کتنی آسان میں نے کر دیا ذنگرامی برا کلمات کہنا سب کو آتے ہیں نہ یہ طاقت ہے ایسا نہیں کہ آپ کی زبان روک جائے نہیں زبان پہ انسان آنے نہیں دے اب کیوں نہیں آنے دے دا یہ تو کھڑیں گالی دیتے ہوئے اور اس کو بعد میں شوق ہوا اتنے سارے لوگ کھڑے اس کا مطلب کیا ہے اس کا شوق دیکھ کر مجھے ایک احساس ہوا کیونکہ اگر دیکھتا کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو اسے اپنے اوپر ریگریٹ نہیں ہوتا اس نے کہیں تو ٹیچرز بھی موجود ہیں کا ایک مقام محل ہوتا ہو سکتا ہے اپنے دوستوں میں کہتا ہو لیکن یہاں ٹیچرز ہیں ریسپیکٹیڈ لوگ ہیں ریسپیکٹیڈ لوگوں کے سامنے ایک علماء صحیح نہیں ہے بس یہی چیز تقوی ہے کہ وہ اہل بیت ہمیشہ محسوس کرتے ہم اللہ کے حضور میں ہیں اس لئے ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہر چیز کا ہر ایک مقام ہوتا ہے بس یہی عصمت کی دلیل بات ختم اویزہ نے عصمت کی دلیل بہت وسیع ہیں یہاں بہت سارے آیتیں میں آپ کہ دین کے خاطر کام آتی ہے علم کی منزل آئے تو سلونی کا دعویٰ کرنے والا ہے ایمان کے منزل آئے تو کل ایمان کا لقب پانے والا ہے اس سے بڑی کوئی دلیل ہو نہیں سکتے اگر کوئی ایسا ہے تو لے آئیں تو اسے ہم ہدایت کیلئے ایمان محمد وآل محمد اللہ صلق محمد وآل محمد پانے والا تجواست منتباق شفائی کامل عجر عطا فرمائے پرشان برشان گدو فرمائے توفقات میں زخفہ فرمائے ہمارے بزرع سائے ہمارے سب صلی اللہ ساتھ محفوظ رکھ ہم اس وقت دنیا سے نرحانے تک ہمارے پانے والا محمد بھائی پانے والا محمد جانب بھائی پانے والا سب کو شفائی کامل عجر عطا فرمائے گنہوں کو بخش دے انہیں شاہ محمد کی چاہنے والے پلتے رہیں پانے مہ سیام کی آمد آمد ہم توفیق صحیح سلام دیت فرمائے تیری قرب کی خاطر خالص عبادت کر تیری قرب کو حاصل کر سکیں پانے والے ہمارے امام زمانہ کو تعجیل عطا فرماؤ ہم کو ان کے انسار و آوان میں قرار دے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا اعطینا کل قوفر فصل لرب ونخر انہا شان آکا حول ابتر اللہ حکمہ صلی علی محمد وآل محمد اللہ صلی علی محمد وآل محمد اللہ صلی علی محمد وآل محمد نیکی بدی کا حساب و کتاب رکھتا ہے پاک و منزہ پردرم رافو بخشش کرنے والا ہے پاک و منزہ پردرم جس ہمارے ہدایت کے سامان کو فرام کرنے والا ہے پاک و منزہ پردرم جس نئے نبی کا تلانیج سے سلام بھیجا السلام اللہ خاتم النبین محمد مصطفی صلی اللہ محمد محمد وآل محمد السلام علی ابن ابی طالب اللہ اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد السلام علی فاطمت الزہرہ السلام اللہ علی اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد السلام علی حسن ابن علی اللہ محمد صلی اللہ محمد وآل محمد السلام علی حسین ابن علی اللہ محمد محمد وآل محمد السلام علی بن الخسین اللہم صلی علی محمد وآل محمد السلام علی محمد بن علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد السلام علی جعفر بن محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد السلام على موسیٰ بن جعفر اللہم صلی اللہ وحدہ محمد و آلی محمد السلام على علی بن موسیٰ رضا الدل مشمول متحبت السلام على محمد بن علی محمد السلام علی بن محمد اللہ حمد صلی اللہ حسن بن علی اللہم صلح علی محمد و آل محمد الصلاة والسلام علی خلف الحادل مہد المنتظر اللہم صلح علی محمد و آل محمد و جل فرج و شماہم و احل قادہم ہم ان کے تاجر ظہور کے لئے دعا گو ہیں چند حدیثیں صرف تبرکن آپ خدمتیں تاکہ ہم امام علی رضا علیہ السلام کی اللہم صلح علی محمد و آل محمد بہت پیاری حدیثیں کہتے ہیں قال الامام الروا لا تعدو لعمل الصالح والاجتہاد فی العبادت اتکا لا علا خب آل محمد ولا تعدو خب آل محمد والتسلیم لعمرہم اتکالا علا العبادت عبادت فلا یہ حدیث بہت پیاری اس کا ترجمہ سن لیجئے تاکہ ہم لعہدہما لا دونالآخر کہتے ہیں کہ کیا ہے کہتے ہیں بہت پیاری حدیث جو امام علی رضی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائی اللہم صلح علی محمد و آل محمد کہتے ہیں کہ کبھی بھی اللہ کی عبادت کی خاطر محبت احبیت کو ترک نہ کرو اور کبھی بھی محبت احبیت کی خاطر عبادت کو ترک نہ کرو کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر کبھی قبول نہیں کیے جاتے اگر انسان چاہتا ہے کہ اسے عبادت کا سمرہ ملے تو محبت احبیت ضروری ہے اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اسے عبادت کا سمرہ ملے تو احبیت کی محبت ضروری ہے اور کوئی چاہتا ہے کہ اسے احبیت کی محبت ملے تو عبادت ضروری ہے اگر انسان عبادت نہیں کرے گا تو احبیت کی محبت اسے میسر نہیں آئے گی اگر انسان جو ہے وہ اگر صرف محبت اہل بیت پتہ کیا کر کے اکرامل کو چھوڑ دے گا تو اہل بیت اسے اپنانے والے نہیں ہیں اسی لیے بہت اہم چیزیں بہت سے لوگ اس چیز میں مقالطہ کرتے ہیں وہ ساتھ ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے انسان نے اہل بیت سے تمسخ اختیار کر لیا بے عوضت کی ضرورت نہیں ہے تو اس کا مفہوم ہے کہ انہوں نے اہل بیت سے یہ حدیث نہیں لیا اہل بیت نے کبھی ایسا نہیں کہا یہ بہت امپورڈنٹ چیز اور یہ عام ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے معاشرہ نہیں ہے معاشرہ بہت ہی صالح اور صاف سترہ ہے لیکن بہت سی جگہ پر بہت سی جگہ پر یہ کونسپٹ پھیلائے جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ جو ہے وہ محب اہل بیت ہیں تو وہ کافی ہے عبادت کی آپ کو ضرورت نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی یہ بہت لوجیکل بات بتا رہا ہوں کہ عبادت کی ضرورت اگر اہل بیت کے محب کو ضرورت نہیں ہے تو اہل بیت کو ویسے ہی نہیں ہونی چاہیے پھر مولای کائنات رات بھر فیسے ہی ہزار اکت نماز پڑھ ڈی انہوں نے بتایا کہ محبت سکھانے کا طریقہ یہ محبت کا مفہم ہے کہ آپ خوش کریں تب ہی تو محبت ثابت ہوتی بغر کر کے ایسا محبت ثابت ہوتی ہے پھر یہ آپ کے برڈے پارٹی تھی ہم آئے نہیں کسی محبت ہے ہم نہیں ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں لیکن جو آپ کو ضرور تو ہم پوچھیں ہی نہیں تو یہ محبت کام کی نہیں ہے غربل رپ سرویس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ محبت کے لیے دلیل ضروری دلیل عمل سے دی جاتی ہے تو عمل جو ہے وہ عبادت ہے جو محبت الحبیت کی تصدیق کے لیے کام آتا ہے یہ بہت امپورٹن چیز ہے اور اس کا انسان خیال لگیے کہ انسان محبت الحبیت کو ثابت کرنا چاہتا ہے تو عبادت ہی اس کا ذریعہ ہے عبادت ہی اس کا وسیلہ اور اگرچہ اسے اپنی عبادتوں کو قبول کروانا ہے تو علاوہ محبت آل محبت کے کوئی چیزے سے قبول نہیں کروا سکتی ہے ہزاروں ہزار کا نماز ہو اگر حب آل محمد میں نہیں ہے تو صفر اثر رکھتی ہے ہوگی نہیں صحیح گارنٹی یہی ہے آپ میں نے عرض کیا بھی موقع نہیں ہے گارنٹی یہی ہے کہ ہزاروں ہزار سال عبادت کرنے والا اگرچہ پہلے کو انکار کر دے جو آدم تھے تو ساری روادتیں بیکار ہو جائیں تو زینگرامی جس کے وجہ سے خود آدم کو آدمیت میں لیے خلق کیا گیا ہے اگر اسی کی ولایت کا انکار کر دے تو پھر کہاں کی عبادت ہے یہ دلیل یہی کہ عبادت کا قبول ہونے کے لیے شرط محبت اہلِ بیت ہے پس زینگرامی اسی سے ایک اور آپ کی خدمت میں بات کہتا چلو بات ختم ہو گئی اسی طرح رمضان جو آ رہا ہے اس رمضان کے لیے چیز یاد رکھیں رمضان بہت بابرکت ہے اور اس کی برکتوں کا یہ ہے کہ انسان کا سانس لینا عبادت ہے سونا عبادت ہے کتنی اس کی سانس لینا تسبیح ہے سونا عبادت ہے وہ پوری حدیث انشاءاللہ اگلے ویک موقع کو درس کروں گا لیکن اس میں رمضان کو برکت ملی کس کی وجہ سے رمضان کو برکت ملی ہے رمضان کی برکت اپنی جگہ ہے رمضان سے زیادہ متبری کے ایک رات ہے شب قدر شب قدر کو کیوں برکت ملی ہے کہ اس رات میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ شب کی برکت کا سبب قرآن ہے اور رمضان کی برکت کا سبب شب قدر ہے تو اگر انسان چاہتا ہے کہ شب قدر اور رمضان کی برکت حاصل کرے تو وہی طریقہ ہے کہ قرآن کو اپنا لے اگر اس نے قرآن کے تمسل اختیار نہیں کیا تو رمضان کی برکت محسر آنے والی نہیں ہے رمضان میں اگر انسان نے قرآن نہیں کھولا قرآن نہیں پڑھا قرآن نہیں سمجھا قرآن پر عمل نہیں کیا قرآن سے متویسر نہیں ہوا تو رمضان رمضان نہیں ہے تو اس کے لئے کیا ازان اگرامی ہم کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم آپ کو رمضان میں قرآن کی بہار سے آشنا کریں آپ کے بہت بہار آئی ہوئی ہے ایک پھول نہیں دیکھا بھائی تو پھر کس بات کی بہار ہے خزائیں قرآن جو ہے وہ رمضان قرآن کی بہار کا مہینہ ہے اب کمی کمی اس گارڈم میں جائیں تو اسے ہی قرآن کے کچھ پھول سونکے آئیں تاکہ آپ کو بتا چلے کہ قرآن کی بہار کیا ہے اللہم اسواللہ محمد وعالی محمد اللہم اسواللہ محمد وعالی محمد اللہم اسواللہ محمد وعالی محمد اللہم رزقنا ایمانا صادقا و لسانا ذاکرا و قلبا خاشقا و بدنا صابرا و علما نافعا و عملا متقبلا و رزقا واسعا و زوجتا صالحا وردا صالح پالنے والا تجواستا پندبا کرنے شفاہ کامل عجیر عطا فرما محمد پرشان برشان گدور فرما دے میں توفقات میں اضافہ فرما ہمارے بزرعہ سائے حمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں حفوظ رکھ ہمیں اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اذا جئا نصر اللہ بالفتح و رایت الناس آیدخلون فی دین اللہ فواجہ فسبح بحمد ربکا و استغفرقو انہو کانا طوابا اللہ و حمد صل على محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللہ نجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ لاللہ اشہدو ان لا الہ لاللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اشہدو ان محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اشہدو ان امیر المؤمنین و امام المتقین قلیم و لئے اللہ و سیر رسول اللہ و خلیفته بلا فصل اشہدو ان علیہ حجت اللہ خیال الصلاة خیال الصلاح خیال الفلاح خیال الفلاح خیال خیر العمل خیال خیر العمل قد قامت السلاة قد قامت السلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین احدنا سراط المستقیم سراط الذین نقمت عليهم غیر المعبوب عليهم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسبح للہ ما في السماوات و ما في العرض الملك القدوس العزیز الحکیم هو الذي بعاث في الامین سلمنهم يتلو عليهم آیاته يزکیهم و يعلمهم الكتاب والحکم و ان كانوا من قبل لفي ظلال مبین و آخرین منهم لما يلحق به وهو العزیز الحکیم ذلك فضل اللہ تمشا والله ذو الفضل العظیم مصولو الذین حملو طورات ثم لم يحملوها کماثل الاخمار احمل اسفار بس مصولو القوم الذین اکذوب ایتا اللہ والله لا يهد القوم الظالمین قل يا ایوه الذین حادوا ان زعمتم انكم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا بالموت ان كنتم صادقین ولا يتمنونه ابدا مما قدمت ایده والله قليم بالظالمین قل ان الموت الذي تفرن منه فانه ملاقیكم ثم تردونا الى عالم الغیب والشهد و ينبئكم بما كنتم تعملون يا ایوه الذین آمنوا اذا نوديا للصلاة من يحمل جماعت فسعو اللہ ذكر الله فذر البر ذلكم خیر لكم ان كنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاة فانتشو في العرض وابدعوا من فضل الله فاذكروا الله كثيرا لعلكم تفلقون واذا راؤوا تجارتا او لحبا ان قضل احترکوك قائما قل ما عند الله خیر من اللحم تجارة والله خیر رازقین اللہ اکبر اللہم اصول على محمد والمحمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفل آخرت حسنة وقینا ضاب النار وضاب القبر بزدن علم رب رحم ما كما رب یانی صغیر اللہ اکبر سبحان ربی لظیم بِ خمدہ سب guessing اللہ سب ZahlREE سبعناللہ سبعناللہ رب اسوألی علی محمد والمحمد سمع الله لمن حمد اللہ اکبر سبحان ربی العلے بِ خمدہ سب auctionاللہ سبACHاناللہ سب wholesaleلہ اللہ اکبر استغفر الله ربی وقتو بَعطب indigenous سبحان ربی العلے سبحان ربی العلے اللہ اکبر بحول اللہ و قوته يقوم و اقود بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدنا سراط المستقیم سراط الذین انقمت عليهم غیر المغبوب عليهم ولا الظرین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو واللہ اخد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفون اخد اللہ اکبر سبحان ربی لظیم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رب اسوالی علی محمد و علی محمد سمع اللہ ولمان حمد اللہ اکبر اللہم اسوالی علی محمد و علی محمد اللہم کل و لحجت بن الحسن سلواتکا علیہ و لعبائی فیہا ذہی سعات بکل سعا ولیم و خافد و قائد و ناصرہ و دلیل و عین حتی تسکنہو ععب و قطعہ و تمتعو فیہا طویلا برحمتکا یا رحم الرحمن راحمین رب زیدن علم رب رحم ما کما رب بیانی سغیرا اللہ اکبر سبحان ربی العلا بحمد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رب اسوالی علی محمد و علی محمد اللہ اکبر استغفر اللہ ربی و اعتوبو علی اللہ اکبر سبحان ربی العلا بحمد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رب اسوالی علی محمد و علی محمد یا خیر المسولین و یا خیر المؤتین ارزقنی و ارزقیالی من فضلك فنکا ظل قبل لظیم رب زیدن علم اللہ اکبر الحمدللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکہ لہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ اللہم اصول على محمد و اول محمد السلام علیکہ ایوہ النبی و رحمت اللہ و برکاتہ السلام علینا و عباد اللہ صلحین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ و برکاتہ اللہ و برکاتہ